ڈہی خائن جا فائدہ پاکستان جے ہر گھر میں سہری ہو جے یا سبوہ جو ناشتو ڈہی دسترخوانتے لازمی موجود ہوں دیا ہے جہنکہ ہر عمر جا مانوں وڈے شوک ساں خائن تھا ڈہی خائن جاں کیترائی فائدہ آہن جہڑو کے کولیسٹرول کے گھٹائن وزن آئے بلڈ پریشر کے گھٹائن مدافیتی نظام کے بہتر کرن آئے حازمے کے تیز کرن شہرن میں دہی باہران دکانن تا آن دی ونے تھی پر گوٹھن میں اور توں اکثر گھرن میں دہی تیار کن دیوہن ڈہی اکھے لونی یا مٹھی لسیجی صورت میں پن استعمال کے ویندو آہے جا کوہک سہت مند ایتھدھو مشروب آہے اونکہ سوائے دہی جو رائتو بیٹھائیو ویندو آہے جہ سا کھادن جو سواد بینو تھی ویندو آہے چیو ونے تو تے جے کی مانوں دہی کھائن داہن اوہے وڑی جمار مانن تھا دہی اوبر یورپ جی پیداوارا ہے پر ہاں نے سجی دنیا میں وڑے پیمانے تے استعمال کئی ویندیا ہے انسانی صحت علیہ دہی جا کچھ فائدہ ہی آہن صحت مند غزہ دہی میں موجود کیلشم پروٹین وٹامن بی فولک ایسڈ انسانی صحت علیہ انتہائی مفید آہن ایک انداز موجب جکڑہ دہی کے کھیر جے مقدار جیترو استعمال کے ونے تک انہ میں کیلشم جو مقدار کھیر جے بھیٹے میں تمام گھنوں ہوندوا ہے ایڑی طرح انہ میں کھیر کھان بھی ویہ سیکڑو ودیک پروٹین ہوندیا ہے کولیسٹرول جی گھڑتائی ماہران تحقیقہ میں ثابت کئی وائے تھا دل جے دورے جو بنیادی سبب کولیسٹرول آہے جہنکہ دہی گھٹائے تھی جہنکہ دہی روزانوں با پیالا دہی جا استعمال کئی ویند تک کولیسٹرول جی گھڑتائی حیرت انگیز رفتار سا نظر اچھے تھی انٹی بائیوٹک دوان جو زخیر ہو ایوپن چون غلط نہ تھی دو تدہی انٹی بائیوٹک جو زخیر ہو آہے اوہ نرگو خطرناک بیکٹیریا کے مارین دو آہے پر آنڈرن میں موجود خطرناک بیکٹیریا کے بھی گردن اے مسانے تائیں پہچن کا آگوئی تباہ کر شڑین دو آہے آنڈرن جے زخمن کے بھرن میں رہی جو کو بے متبادل نہ ہیں جن بارن کے کھیر حضم نہ تھی دو آہے انہیں کے جے کرے ہیں رہی کھارائی وجہ تہو کھیر حضم کرے سکندہ بارن میں دستنجی بیماری عام آہے رہی انہیں لائے بھی تمام کارائیتی خورا گاہے ہائی بلڈ پریشر میں گھڑتائی عام مانن کے یہاں بھی خبر نہ ہیں تلونہ جو اضافی استعمال کہترو خطرناکاہے آئیں انہیں لا علمیہ جے کرے ہو ودھ میں ودھ لونہ جو استعمال کن تھا جہیں جے نتیجے میں ہائی بلڈ پریشر جا مریض تھے تھا اہڑا مانن جے کرے ہیں رہی جو استعمال کن نے تصندن جسمہ میں سوڈیم جے مقدار میں گھڑتائی تھی دی آئیں بلڈ پریشر کنٹرول تھی دو رہی کھیر کا ودھی کا حاضم دار کیترائی مانن کھیر حضم نہ تھا کر سکن انہیں کے الٹی یا دست تھی پون تھا جہیں جے سبب کمزوری پیدا تھی یہ تھی اہڑا مانن کے کھیر جے بدران رہی استعمال کرن گھر جے رہی انسانی جسم کے انزائیم پیدا کرن میں مدد کرے تھی جن میں حضم کرن جی صلاحیت موجود تھی یہ تھی وزن گھٹائن جا سبب ایک آمری کی تحقیق موجب جہ کی مانن رہی استعمال کن دارے انہیں جو وزن باویے سیکڑوں گھٹ جی ویندو آئے جنہیں تا ایک آسی سیکڑوں مانو پہنچے ودائلہ پیٹکے گھٹائن میں بھی کامیاب تھے ان تھا انہیں جو سبب یہ آئے تھے رہی امیں موجود کیلشم پیٹکے گھٹائن میں مدد دیں دو آئے آنڈرن جے کینسر جو علاج رہی امیں لیکٹرو بیکٹریریا شامل آئے جکو بڑے آنڈرے جے کینسر کھا بچائیں دو آئے رہی بزرگ شہرین لائے بھی سہت جی نشانیاں ہے ایہا سندن مادے آئے حاز میں جے نظام کے بہتر آئے صحت مند رکھے تھی رہی چمڑیہ جی خوبصورتی پر ودائے تھی چمڑیہ جی خوبصورتی آئے کشش کے ودائے نہ لائے مانو مختلف کریمیں آئے لوشن استعمال کرنہا ہن جن جا نتیجہ کریں کریں خراب بھی نکرنہا ہن انہ جے بجائے رہی چمڑیہ کے شفاف بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے سکے تھی آئے انہ سا مسنوئی شین جو استعمال بھی گھٹ جی وین دو چمڑیہ کے بہتر بڑھانے لائے بادام یا زیتون جے تیل جابہ کھانٹرے کترہ آئے ماکیہ جو ہے کچمچو رہی جے چین چمچن میں ملائے انہ شین کے ملائے پیسٹ ٹھائے ہو آئے انہ کے پندرن منٹن تائیں مہتے چھڑے دیو پندرن منٹن کھانپوئے مہتے چھڑے دیو نرم آئے چمکندر وارن لائے دہی جو استعمال دہی وارن جی حفاظت میں تمام اہم کردار ادا کرے تھی انہ جے استعمال سا چمڑیہ جی خارش آئے خوش کی ختم تھی وین دیا ہے وارن نرم آئے چمکندر تھی وین دا ہن بہترین نتیجہ حاصل کرنل آئے چار چمچا دہی ہکو چمچو نارے لجو تیل آئے ادھا انڈے سا پیسٹ ٹھائے ہو انہ کے متھے تے لگائے ہو ہنہ پیسٹ ٹھائے ٹریہن منٹن تائیں لگائیں گھر جے مطلب تہ دہی قدرت جو ہکتو فواہے جہ میں کافی صحت جا راز لکے لاہن لیکن شگر آئے بلل پریشر جا مریض پہنجے ڈاکٹرن جی صلاح سا استعمال کن